اسلام علیکم پاک دیفنس نیوز چینل کی طرف سے میں آپ سب کو دوبارہ خوش شہمدید کہتا ہوں دوستو آج کی دیفنس اپ ڈیٹ سب سے پہلے پاکستان کی طرف سے تو دوستو عید والے دن جو ٹرکی کی جو پریزیڈنٹ ہے ریکب طیب اردگان تھا ان کی طرف سے جو پاکستان کے پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر آرف علی ان کو کال کی گئی تھی اور عید کی مبارک بات بھی پیش کی گئی تھی اور ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ وہ ہر مشکل ورک میں کھڑے بیشے وہ کشمیر کا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو اور جب تک کشمیر کا ایشو ریزولو ہی ہو جاتا ہے تب تک وہ پاکستان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں پاکستان کی جو پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر آرف علی ان کی طرف سے ان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا اور ساتھ ساتھ ٹرکی کے کاوشوں کو بھی سراہ گیا کہ ٹرکی نے کس طرح پاکستان کی ہیلپ کی اور ساتھ ساتھ کووڈ نائنٹین جو کہ پاکستان میں بھی کافی پھیلا ہوا تھا اس میں بھی ٹرکی کے طرف سے کافی زیادہ امداد بھی پیش کی گئی ساتھ ساتھ عارف علی صاحب جو پاکستان کے پریزیڈنٹ ہے ان کی طرف سے رقب طریب اردگان صاحب کو کشمیر کی جو کرنٹ سیچویشن ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا اور ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ انڈین اوکوپائٹ جو کشمیر ہے وہاں پہ مسلمز کے بہت زیادہ ایشیوز ہیں اور یہی کہ ان کو ان کی آزادی نہیں دی جائے نہ ہی ان کو صحیح طریقے سے ان کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ آر ایف علی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ انڈین گورنمنٹ نے کافی زیادہ اگریسیف بیہیوئر رکھا ہوا ہے اپنا انڈین اوکوپائٹ کشمیر کے اندر ایک سال سے جب سے انہوں نے کشمیر کی حیثیت ختم کی ہے اور ساتھ سے یہ بھی بتایا گیا کہ انڈیا میں وہی حال چل رہے ہیں اس وقت جو کہ پیلسٹین میں چل رہے ہیں اور یہی بات ہے کہ انڈیا اس وقت مسلمانوں پہ کافی زیادہ ظلم بھی کر رہا ہے اور یہی بات ہے کہ ابھی ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ انڈیا میں کافی کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اس معاملے پہ بھی کشمیر میں جو لوگ موجود ہیں ان کی بھی ہیلپ نہیں کی جا رہی پریزیڈن آریف علوی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کشمیر ڈسپیوٹ کے اوپر کھڑے ہیں اور انکارہ کے فلی اور کمپلیٹ سپورٹ ہے اسلام آباد کو اس کے ساتھ ساتھ جو رکب طریب اور دگان صاحب ہیں ان کی طرف سے پی ایم عمران خان صاحب کو بھی کال کی گئی تھی اور ان کو بھی عید کی مبارک بات پیش کی گئی تھی اور سار سار اور بھی مختلف ایشیوز پر بات کی گئی تھی اور ان کے بارے میں ڈسکس بھی کیا گیا تھا اور یہی بات ہے کہ انڈیا کی طرف سے جب دیکھا جاتا ہے کہ کوئی مسلم مالک پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے کشمیر کے اوپر تو وہ اس ملک کو دبانے کوشش کرتے ہیں اور یہی بات ہے کہ انہوں نے ترکی کے ساتھ ابھی اپنی ایک ڈیفنس ڈیل تھی جس کی کل مالیت تقریبا تک 2.3 بلین ڈالر کی تھی اس کو کینسل کر دیا تھا مگر بعد میں انہیں دوبارہ ہی ریزیوم کرنا پڑا اور ٹرکی کے طرف سے کوئی بھی ایسا رد عمل نہیں آیا تھا جب انہوں نے اس ڈیل کو کینسل کیا تھا مگر بعد میں انڈیا کے طرف سے خود ہی اس ڈیل کو ریزیوم کر دیا گیا تھا کیونکہ ٹرکی کے طرف سے انڈیا نے جو کشمیر کو قبضے میں کر کے رکھا ہے اس کے اوپر کافی زیادہ بیان دیئے گئے تھے ٹرکی کے طرف سے اور یہی بات ہے کہ انڈیا کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی اور یہی بات تھی کہ انہوں نے ٹرکی کو دبانے کے لیے اس طرح کی جو میگر ڈیفنس ڈیل تھی ان کو کینسل کر دیا تھا جس سے ٹرکی کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی اثر نہیں پڑا تو ساتھ ساتھ ٹرکی کے جو پریزیڈنڈ ہیں ان کی طرف سے پاکستان کی کاوشوں کو بھی سراغ گیا پاکستان نے کوویڈ نینٹین میں کس طرح اپنے ملک اندر سیفٹی میجرز کو اپنایا ہے اور پاکستان نے کس طرح صحیح طریقے جو سمارٹ لوگ ٹاؤن ہے اس کی وجہ سے جو کوویڈ نینٹین ہے اس کی جو گروت ریٹ ہے اس میں کافی کمی بھی آئی ہے تو دوستو آج کی دوسری ڈیفنس اپ ڈیٹ سربیہ کی طرح سے تو دوستو سربیہ کی طرح سے ابھی چینہ کا ایف کے تھری جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ حاصل کیا جا رہا ہے جس کی بارے میں بتایا جائے جس کی رینج تقریب میں تک سو کلومیٹر کے قریب ہے اور اس کا ایلٹیٹور پچاس کلومیٹر کے قریب ہے سربیہ کی جو سٹیٹ آن میڈیا اس کی طرح سے بتایا گیا کہ سربیہ کی طرح سے ایف کے تھری جو سیفیس ٹو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو حاصل کیا گیا ہے اور تقریب میں تک تین کی تعداد میں جو اس کی بیٹریز ہیں وہ بھی حاصل کی گئی ہیں ایف کے تھری جو ہے چینہ کا ایکسپورٹ ویرینٹر لاس جنریشن کا میڈیم رینج ایچ کیو ٹونٹی ٹو ایر ڈیفنس سسٹم کا اور یہ جو نیو میڈیم رینج ایر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو چینہ کی طرح سے پہلے دوہزار سولہ کے اندر زہائی ایر شو کے دوران پیش کیا گیا تھا اس ایر ڈیفنس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو چینہ کا پاس اس وقت سب سے لیٹس اور جو بہترین جو ایر ڈیفنس سسٹم ہے اس میں اس ایر ڈیفنس سسٹم کا شمار ہوتا ہے اور یہ جو ایر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے اندر سیمی ایکٹیو جی پیس لگا ہوا ہے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایچ ٹویلو کا جو کمپلیکس بیس سسٹم ہے وہ بھی لگایا گیا ہے اور اس کے اندر جو بھی مسلز کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ونگ لیس ہوتے ہیں رینج ہے وہ تقریبا تک پیٹریارٹ جو امریکن سسٹم ہے اس سے ملتی جلتی ہے اور یہی بات ہے کہ پیٹریارٹ تھری اور ایچ کیو ٹونٹی ٹو یہ دونوں سیم ہی کلاس کے ایر ڈیفنس سسٹم مانے جا رہے ہیں سربیہ کی طرف سے کافی زیادہ چینہ کے بنے ہوئے جو ڈیفنس کے ایکوکمنٹ ہے وہ حاصل کیے جا رہے ہیں سربیہ کی طرف سے ریسنٹلی چینہ کے بنے ہوئے سی ایچ نائنٹی ٹو اے جو انمنٹ کمبیک ایریل وحیکل جو ان کو حاصل کیا گیا تھے جلائی کے مہینے میں چینہ سے وہ ان کے ساتھ کافی اچھے ویپن سسٹم کو بھی حاصل کیا گیا تھے جو کہ سربیہ کی جو ڈیفنس کی کیپابلٹیز ہیں ان کو بہتر کریں گے اس طرح کے جو ڈرونز حاصل کیا گیا تھے سربیہ کی طرف سے ان کو اپنے سیرویلنس اور ریکوننس اور انمنٹ جو ائر کافٹ سسٹم ان کے لئے حاصل کیا گیا تھا اور ساتھ ساتھ ان کی جو سٹرائک کیپابلٹیز سے ان کو دیکھتے ہوئے بھی سربیہ کی طرف سے ان کو حاصل کیا گیا تھا تاکہ سربیہ ان سے اپنی جو ریکوننس اور سیرویلنس کا بہتر جو سسٹم ہے اس کو اچھا کر سکتے اور ساتھ ساتھ اگر چھوٹے کئی مشنز ہیں اور اٹیک کی ضد پڑتے تو اس طرح کے ڈرونز کی خدمات حاصل کی جائیں تاکہ انسانی جان کا نقصان کم سے کم ہو تو دوستو آج کی تیسری ڈیفنس اپ ڈیٹ انڈیا کی طرف سے تو دوستو انڈین ایر فورس کو بھی حالی میں جو رافیل تیاریں ملے ہیں اس کے اوپر کافی زیادہ جو کرپشن ہے اس کے الزامات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں اور یہی بات ہے کہ تقریبا انڈیا کو جو ایک رافیل تیار ہے وہ دوستو ساٹھ ملین ڈالر کا ملا ہے اور ابھی جو ریسنٹلی نیو پکچر جو ان رافیل تیاروں کی آئی ہیں ان کے اوپر دیکھا جا رہے ہیں کہ جو آئی اے ایف کے جو رافیل تیاریں ان کے اوپر کافی اول پینٹ ورک کیا گیا ہے انڈین ایر فورس کا جو رافیل تیار ہے جس کا سیریل نمبر آر بی زیرو زیرو تری ہے اس کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس جہاز کی جو ٹیل ہے اس کے اوپر کافی زیادہ جو پینٹ ہے وہ ڈسٹارڈ ہو چکا ہے اور پینٹ اڑنے کی وجہ یہ بتا جا رہی ہے کہ اس کے اوپر جو پور پینٹ تھا وہ استعمال کیا گیا تھا اور ساتھ میں اب یہ بھی کہا جا رہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ فرانس کی طرف سے انڈین ایر فورس کو پرانے ہی تیاریں نئے کر کے بیج دی گئے ان کے اوپر کچھ نیا کر کے ڈال دیا گیا ہو اب اسی طرح کے تیاریں فرانس کی ایر فورس کے اندر بھی استعمال کی جاتا ہے مگر دیکھا جائے تو ان کے تیاروں پر کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ ان کے جہازوں کا صرف ابھی نیو برینڈ نیو جہازوں کا ایک دم سے اتنا جلدی پینٹ اتر جائے اور یہی بات ہے کہ انڈین ایر فورس کو ابھی جو جہاز دیے گئے ہیں ان کے اوپر بھی اسی چیز کے کمپلین آ رہی ہے اور کرپشن کے اب آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کرپشن ہوئی وہ ان جہازوں کے اوپر اور زیادہ پیسے کھائے گئے اس طرح کے جو پور کالٹی جو پینٹ ورک ہے ان جہازوں کے اوپر کیا گیا ہے پہلے بھی اس جہاز کے اوپر کافی زیادہ انڈیا میں جو رافیل تیاریں ان کا سکیم چلتا رہا ہے جس کے اندر انڈین گورنمنٹ کو کافی زیادہ جو تنقید تھی اس کا سامنا اٹھانا پڑا اور یہی بات ہے کہ ابھی بھی ان تیاروں کے اوپر کافی زیادہ انڈیا کے اندر سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیسے نیو جو جہاز ہیں ان کا ایک دم سے پینٹ ڈسٹارج ہو گیا تو دوستو آج کی چوتھی و آخر اپڈیٹ چینہ کی طرح سے تو دوستو چینہ کی پیپل لیبریشن آرمی جو ہے اس کی طرح سے ابھی پینگ گونگ جو ساؤ لیک جو ہے اس کے اوپر ابھی نئے انفرسٹرکچر کو ڈیویلپ کیا گیا ہے جن کے اندر نئیو ٹینٹس کو بنایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ نئیو انفرسٹرکچر ہارڈوئر اور ڈیفینس کا جو نئیو سمانہ اس کو وہاں پہ لائے گیا ہے چینہ کی طرح سے ابھی یہاں پہ پل بیک ہونے سے منع کر دیا گیا ہے اور چینہ کی طرح سے بتا جائے یہاں پہ بھی نئی ان کے رینفورسمنٹ ہو رہی ہے جس کے اندر وہ نئی طرح کے یہاں پہ سمان بھی لا رہی ہیں اور چینہ کی طرح سے اس طرح کے جتنے بھی اقدام اٹھائے جارے ہیں اس سے یہ لگتے کہ چینہ اب پل بیک کرنے کے ارادے میں بالکل نہیں ہیں اور چینہ کی طرح سے اب انڈیا کو پریشر کیا جارے ہیں کہ انڈیا اس ایرئے کے اندر سے پل بیک ہو نہ کہ چینہ اور چینہ کی طرف سے اپنی ائر فورس کو بھی لداخ ریجن کے اندر مضبوط کیا جارے ہیں جس کے اندر وہ نیو آئی وارکس تیارے اور بومبار جو تیارے ہیں ان کو بھی ڈپلائی کر رہے ہیں تاکہ انڈیا جو گراؤنڈ فورسز ہیں ان کی لوکیشن کو ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان بھی پہنچائے جا سکے تو دوستو اب تک لیتے ہیں کہ آپ کو ماری ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور بیل آئی کرنا دوبانہ بھولیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اب تک لیتنا ہے خدا حافظ